اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ ساڑھے بارہ بجے کے وقت اس وقت کیوں ان کے جو والد اور ان کی والدہ اور بچے ہیں وہ یہاں پہ موجود نہیں ہیں کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم یہاں پہ آتے ہیں ہمیں دعا کی یاد آتی ہے ظاہر ہے بچی جو تھی وہ ہمارے دل کے قریب تھی دل کا ہمارا ٹکڑا تھی وہ لیکن اب وہ نہیں ہے تو جب بھی ہم اس گھر میں آتے ہیں تو ہمیں اس کی یاد آتی ہے اور ابھی ہمارے یہ انٹریوز ہونے کے بعد جو ہے وہ اس کو لوگ کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد وہ اپنی دعا کی جو نانی ہیں ان کے وہاں پہ جو ہے وہ گھر میں رہیں گے یہ دعا کے والے جو ہیں وہ دروازے کو لوگ کریں گے اور جب تک دعا گھر میں نہیں آجاتی تب تک یہ کہتے ہیں کہ اس گھر میں آنے سے ہمیں جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے کیونکہ دعا کی جو یہاں پہ آوازیں ہیں دعا کی ایکٹیوٹی وہ تمام ہمیں یاد آتی ہیں دوازارہ کا گھر آپ کو دکھا رہے تھے اس وقت اس گھر میں ٹائم آپ یہ دیکھ لیں تقریباً ساڑھے بارہ بجے کا ٹائم ہے جب ہم موجود تھے اور یہ صرف اس لئے کھولا گیا ہے کیونکہ آج ہم سپیشلی لاہور سے کراچی ان کی اس لئے آئے ہیں کہ آپ کے اوپر جو یہ الزامات لگایا جا رہے ہیں اس کو کلیریفائی کیا جا سکے اور یہ گھر جو مختلف تحقیقاتی ٹیمیں آتی تھی تب ہی کھولا جاتا تھا اس کے علاوہ آج یہ پہلی مرتبہ جو ہے وہ آپ کسی سوشل میڈیا چینل پر یہ مناظر دیکھ رہے ہیں گھر کے یہ بھی وہ ٹیبل آپ دیکھ لیں بچیوں کی جس طرح ہوتی ہے یہاں پہ وہ بچی جو ہے وہ سجتی سورتی تھی اور یہ اس کی کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں یہ ساتھ ہی جس طرح آپ کو دکھایا کہ دعا کے والد کا یہاں پہ سسٹم موجود تھا یہ ان کا بیڈ روم تھا اور ساتھ جس طرح آپ کو دکھایا کہ درائن روم تھا یہ چھوٹا سا گھر جب آپ کو دکھایا یہاں فریج ہے جس طرح عام ہم لوگوں کے جس طرح گھر ہوتے ہیں یہ ساتھ واش روم ہے یہ بیسن لگا ہے کچن کے مناظر آپ نے دیکھے یہ وہ چیزیں تھیں جو کہ آپ کو دکھا رہے ہیں جب بیسک چیزیں جس طرح ہم تمام میڈل کلاس لوگ رہتے ہیں لیکن اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ ساڑھے بارہ بجے کے وقت اس وقت کیوں ان کے جو والد اور ان کی والدہ اور بچے ہیں وہ یہاں پہ موجود نہیں ہیں کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم یہاں پہ آتے ہیں ہمیں دعا کی یاد آتی ہے ظاہر ہے بچی جو تھی وہ ہمارے دل کے قریب تھی دل کا ہمارا ٹکڑا تھی وہ لیکن اب وہ نہیں ہے تو جب بھی ہم اس گھر میں آتے ہیں تو ہمیں اس کی یاد آتی ہے اور ابھی ہمارے یہ انٹریوز ہونے کے بعد جو ہے وہ اس کو لوگ کیا جا رہا ہے بند کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد وہ اپنی دعا کی جو نانی ہیں اس کے ان کے وہاں پہ جو ہے وہ گھر میں رہیں گے تو یہ ایک تمام وہ مناظر تھے جس میں کسی قسم کی ایڈیشن موجود نہیں ہے کسی قسم کی کوئی آپ یہ کہلیں کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے ہم جا رہے ہیں دیکھ لیں آپ کے سامنے ہیں یہ دعا کے والے دروازے کو لاک کریں گے اور اس کے بعد دعا کی نانی کے گھر جا کے اپنی سوتے ہیں اور جب تک دعا گھر میں نہیں آ جاتی تب تک یہ کہتے ہیں کہ اس گھر میں آنے سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے کیونکہ دعا کی جو یہاں پہ آوازیں ہیں دعا کی ایکٹیویٹی وہ تمام ہمیں یاد آتی ہیں یہ فرس فلور پہ تھا نیچے بھی اپارٹمنٹ جس طرح موجود ہے اور آپ کے سامنے یہ تمام مناظر ہم نے رکھے ہیں اسکلوسیم مناظر ہیں دعا کے والی جو ہیں وہ اس گھر کو لاک کر رہے ہیں اور جتنی ٹیمیں آئی ہیں جس طرح کی بھی انہوں نے تحقیقات کی ہیں یہاں پہ صرف وہ کر کے جا چکی ہیں اور یہ وہ مناظر ہیں آپ کے سامنے یہ بچی کا گھر تھا یہ بلیک گیٹ اگر کیمرے میں آپ کو نظر آ رہا ہو یہ اس کی نانی کا گھر ہے یہ چند قدم ہیں یہ چند قدم ہیں جن کا فاصلہ اور شاید غالباً یہاں پہ جو ہے وہ کوڑا رکھا جانا تھا اور یہ اتنے سے ٹوٹے میں جو ہے وہ بچی کا منظر جو ہے وہ بالکل چینج ہو گیا اور آج بچی جو ہے وہ پورے پاکستان میں اس کی تلاش جاری ہے اور وہ ابھی تک جو ہے وہ روپوش ہوئی بھی ہے اور تمام اس کے گروہ کے ہاتھ میں اور یہ والد نے جو ہے وہ دعا کے بچی کے نانی کے گھر جا کے جو ہے وہ سوتے ہیں یہ ایک دھخ اور کربناک مناظر تھے جو کہ ہم نے آپ کو دکھائے ہیں اور امید اس امید کے ساتھ کہ اس کیس کا جو منتقی انجام ہے اس کو جل سے جل نپٹائے جا سکے